مقبوزہ کشمیر میں لاکڈاؤن کا چوتھا ہفتہ بائیس روز ہو گئے نوے لاکھ شہری مسلسل گھروں میں محسور ہر طرف کابس فوج اور پولس اہلکار تائنات گھر گھر کا محاصرہ خوراک ورادویات کے قلت بچوں کے لیے دودھ تک میسر نہیں مزدون کشمیری مدد کے منتظر پاکستانی عوام اور مسلم امہ کشمیریوں کی فوری مدد کے لیے آئے اور یہ طرح نماز سید علی گیرانی کی اپیر کھلے خط میں کشمیری عوام کو حوصلے بلند رکھنے اور جدو جہدے آزادی کشمیر کو تیز کرنے کی نصیحت کشمیر کی سنگین صورتحال وزیراعظم عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے عمران خان آج خیبر پختن خواہ جائیں گے غلام اسحاق انسٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نئے بلوک کا افتتاح کریں گے بھارت کے اپوزیشن احرما بول پڑے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں دنیا کو اور کیا تصدیق چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پروگرام نیا دن میں سوال کہا مودی کو اماراتی ایوارڈ دینے پر دلازاری ہوئی یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں بات کروں گا شیخ رشید بولے نرندر مودی مسلمانوں کو غلام بنانے کے مشن پر عمل پیرا ہے لیکن پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے سابق کپتان جاوید میاداد کبھی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے لائن آف کنٹرول کے دورے کا اعلان کہتے ہیں انگ کا پیغام لے کر جاؤں گا کھیل اور سیاست سے وابستہ شخصیات کو بھی دعوت دوں گا ملک کے ہونے ہار جوانوں کے لیے اچھے خبر حکومت کا ویب پوٹل لانچ کرنے کا اعلان وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چہدری کی نیا دن میں گفتگو کہا نوجوان اپنے آئیڈیاز صحیح پلیٹ فارم پر شیئر کر سکیں گے حکومت بہترین آئیڈیاز کو فائنانس کرے گی پنجاب کے مختلف شہروں میں عبر کرم برس پڑا اسلامباد اور راولپنڈی میں شدید بارش نشیبی علاقے زیرے آپ کئی علاقوں کی بجلی غائب بالا علاقوں میں بھی بادل جم کر برسیں گے سندھ میں بارشوں کا سسٹم کل سے داخل ہوگا کراچی میں اٹھائیس اور انتیس اگست کو بارش کا امکان پروگرام نیا دن میں ماہر موسمیات جواد میمن کی پیش گوئی کل سے سندھ کے علاقوں میں یہ اثر انداز ہونا شروع ہوگا جبکہ کراچی سمیت سندھ کے اکثر ایریاز میں اٹھائیس اور انتیس تاریخ کے درمیان بارش ہیں کون بنے گا قومی ٹیم کا نیا ہیڈ کوز وقت کم اور مقابلہ سخت درخواست جمع کرانے کی آج آخری تاریخ سابق کپتان مصباوالحق نے کاحال درخواست جمع نہیں کروائی شام تک کوچنگ کے لیے پلائے کیے جانے کا امکان ہے کرکیٹر اماد وسیم نے نئی اننگز کا آغاز کر دیا ولیمے کی تقریب آج اسلامباد میں سجائے جائے گی وزیراعظم عمران خان چیرمن پی سی بی احسان مانی اور ساتھی کرکیٹر سمیت متعدد شخصیات بدو پہلے نمبر پڑھا گئی